میں سر ملکہ سے پوچھتا سر مجھے وہ سیاست کی ملکہ سے رائے لے لیتے ہیں ملکہ آپ کی کیا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حکومت کے اوپر تنقید کی آپ کا استحقاق ہے لیکن آپ کے پروگرام کے توصل سے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ خیب پختونخواہ کی عوام کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا یونیورسل ہیلتھ کیر کا وہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ہم نے پورا کیا ہے چالیس لاکھ لوگوں کو دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس ملے گی اور پاکستان کے اندر چار سو ہسپتالوں کے اندر وہ اپنا علاج کرا سکیں گے یہ ہر پاکستانی کا ایک حق ہے جو آئین میں بھی درچ ہے لیکن ان کو میسر نہیں ہوتا تھا وزیراعظم عمران خان نے اپنی قیادت میں ان کے وزراع کی کارکردری سے انہیں بہترین طریقے سے عوام کو یہ ایک توفہ دیا اس کا ہمیں آپ کے شوہ کے اندر اس کو بھی ہمیں خراجت حسین پیش کرنا چاہیے لیکن کہ ایسا وزیراعظم ہے جو عوام کے بیجر ایشیوز کے بارے میں سوچتا ہے اس کے علاوہ بات ہوئی پی ڈی ایم کے اوپر دیکھیں ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب آپ کی جو سیاست ہے جو آپ کا بیانیاں ہے اس کو عوام نے مسترد کر دیا آپ گیارہ اپوزیشن پارٹیز ایک ساتھ ہیں لیکن عوام ہمارے ساتھ ہیں ہم نے کہا تھا آپ کے شوہ میں پہلے ان کی سوچ جو ہے جو ان کا بیانیاں ہے ان کا اتحاد ہے اس میں یکس ہوئی نہیں ہے غیر فطری ہے آج وہ بات سامنے آگئی آپ نے ہمیں بیانیاں سنایا استیفے مو پہ ماریں گے استیفے تو نہ دیئے پارلیمان کو نہیں مانتے اسی پارلیمان کے سینٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے تو آپ کو تو چاہیے ہی اقتدار آپ کہتے تھے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے عوام آپ کی کرپشن بچانے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں تحمل کا مظاہرہ کریں منتخب حکومت اپنا ٹینیور کمپیٹ کرے گی آپ یہ سوچئے کہ جب عوام کے اندر آپ نے اپنی ساکھ کو لوس کیا ہے اس کو آپ نے گین اور بلند کیسے کرنا ہے کیونکہ آپ نے سب کچھ استعمال کر کے دیکھ لیا مریم نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک بند گلی میں لے گئیں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں مفتا صاحب کہ یہ گول پوسٹ نہیں ہے کہ استیفہ دینے ہیں ہم نے لینا ہے آپ نے صحیح کہا منتخب وزیر آزم کسی کے کہنے پر استیفہ نہیں دیتے ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ ڈیڈ لائن نہ رکھئے نہیں دیں گے اب عوام آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذاتیات کی سیاست کو ختم کر دیں عوامی ایشیوز کے اوپر فوکس کریں پارٹی کی سیاست میں بنیادی فرق ہے لہور میں جلسہ ہو رہا تھا تو شیخ رشید نے اور عمران خان نے اسی پارلیمان کے اوپر لانت بھیجی تھی اور خود پارلیمان کے رکھے ہیں لانت بھیجی تھی دونوں جلسے میں کہا تھا کہ لانت بھیجتے رہا ہے اور وزیر آزم کا استیفہ آپ بھی مانگتے تھے کہتے تھے استیفہ لیے بغیر تو جاؤں گا یعنی جانا پڑا تھا آپ کو ایک سو چھو چھوٹس روز کے بعد ہم نے پاکستان کا جو ہر آئینی ادارہ ہے اس کو دستختین کی طرح نہیں کیا آپ نے کہا ہمارے نظریات ایک سو چھوٹس روز کیا تھا پاکستان کے اندر شفاف الیکشن جو ہے اس کو متحرک کرنا چاہتے تھے ایسا نظام لانا چاہتے تھے دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ میں کیا چیز شفاف ہوئی تھی بتا دیکھیں ہم کیا کہہ رہے تھے اور ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اعلیٰ عدالت کے اندر دلائل پیش کیے تھے اعتزاز احسن کے طرح کہا تھا کہ ہم اس آر او کی الیکشن کو نہیں مانتے یہ اس وقت مانتے تھے دوزار اٹھارہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ الیکشن کو نہیں مانتے اس وقت بھی نہیں مانتے تھے نواز شریف کے خلاف لیکن ہم نے کیا کہتے ہیں ان کی رائے مانی ہے تو یہ دونوں کو دھانی زیادہ ہی سمجھتے ہیں ہم نے کہا ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے پہلے کہا چار ہلکے کھولو نہیں کھولے پارے مانتے وہ پھر آپ تفصیل میں چلیں گے لیکن یہ نظریہ تو نہیں نہ ہوا یہ تو آپ چار ہلکوں کی خاطر ایک سو چھبیس روز بیٹھے تھے ہم عوام کو بتا رہے تھے کہ عوامی نمائندے جو ہیں یہ ایک عزام استعمال کرتے ہیں